وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ موزوز سامعینِ اکرام حضرتِ علامہ مولانا بھو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دیوار پہ سورج کی شوا اور روشنی کو دیکھتا ہے تو اس سے دل لگا لیتا ہے کہ اتنی چمکدار ہے لیکن جب سورج کی شوا اور اس کی روشنی ختم ہوتی ہے تو دیوار ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے تو اسی طرح اس دنیا کی مثال ہے کہ یہ دنیا تابناک ہے یہ دنیا چمکلی ہے یہ دنیا کی چمک سے لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ گئی دنیا کو اپنا دل دے بیٹھے اور دنیا کی محبت میں اللہ سے دور ہو گئے رسول اللہ سے دور ہو گئے کلمہ سے دور ہو گئے نمازوں سے دور ہو گئے روزوں سے دور ہو گئے حج و زکاة سے دور ہو گئے ذکر اللہ سے دور ہو گئے اللہ کے ذکر و فکر سے دور ہو گئے صرف ہم دنیا سے دل لگا چکے ہیں دن دن کی زندگی ہے اس دنیا سے سب کو چلے جانا ہے اور دنیا کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الزین میں ارشاد فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغَرُورِ تو دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان تو دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے تو جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر جنہوں نے دنیا سے دل لگا لیا ہے وہ لوگ دھوکے میں ہیں وہ دھوکے کے سامان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو محسس سامعین اکرام تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے تو ضرورت ہے کہ ہم ان دھوکے کے سامان اور ان دھوکے کی چیزوں میں نہ پڑھیں بلکہ ہم اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہیں اللہ کی یاد اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور ہمارا جو اصل اساس ہے ہماری جو اصل بنیادی نعمت ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور یہی عبادتیں ہیں اگر یہی ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ دنیا میں جب تک ہیں وہ انسان تو زندگی گزار لے گا لیکن جب اس دنیا سے جائدہ قبر میں تب اسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا تھا دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا تھا ہم نے کیا کیا اور اب کیا پا رہے ہیں جب انسان قبر میں جائے گا قبر ہی سے شروع ہو جائے گا کہ دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا تھا ہم نے کیا کیا اور اب کیا پا رہے ہیں جب انسان قبر میں جائے گا قبر ہی سے اسے احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اس کے بعد حش میں سب سے پوچھ ہوگی سب سے سوال کیا جائے گا دنیا کیا ہے دنیا یہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ کر اپنے کام میں مشہور رہیں روزے کو چھوڑ کر اپنے کام میں مشہور رہیں اللہ تعالی کے فرائض و ماجبات کو چھوڑ کر اپنے کام میں مشہور رہیں یہی دنیا ہے دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی دنیا یہ دنیا نہیں بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ دو نمازوں کو چھوڑ دو روزوں کو چھوڑ دو اور صرف تم اپنے کام میں لگے رہو صرف اپنے کام سے مطلب ہو صرف اپنی زندگی سمارنے سے مطلب ہو صرف اپنی اولاد کی زندگی سمارنے سے مطلب ہو صرف اپنی نصروں کی زندگی سمارنے سے مطلب ہو دنیا کا مطلب اصل یہ ہے لیکن وہ روز جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اپنے بات بچوں کی دیکھ رہے اور ان کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں وہ لوگ دنیا میں دھوکے کی دنیا میں وہ لوگ شامل نہیں ہے دھوکے کی دنیا میں تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ اپنا سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے دین کو چھوڑ بیا یعنی دین کو دوسرا درجہ دیتے ہیں اور دنیا کو پہلا درجہ دیتے ہیں جو لوگ دنیا کو پہلا درجہ دیں اور دین کو دوسرا درجہ دیں آخرت کو دوسرا درجہ دیں یہی لوگ دھوکے کے سامان میں ہیں یہی لوگ دھوکے میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہی کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہیں